حال و دیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چغل خوری کرتا ہے یعنی اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کے ہوتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ ساتھ شیطانی گناہ بھی ساتھ اور جنت میں داخل ہو جائے نہیں یا تو معافی تلافی کر لے اللہ معاف فرما دے یہ جہنم کے اندر اس کی سزا ہو اور صفائی کے بعد شفر جنت میں جائے اس گندی عادتہ کے ساتھ جنت میں جائے نہیں نہیں جا سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور بترین بندے وہ ہیں جو چغل کھانیاں والے دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں اور جو اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک بندوں کو کسی گناہ سے ملووث یا کسی مصیبت اور پرشانی میں مقتلا کر دیں یہ بدترین لوگ ہیں تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کے نشانے یہ بتلائی کہ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے اور بدترین لوگ وہ قرار دیئے جو چغل خوریاں اور چغل کھا کر دوستوں میں پھوٹ ڈالنے بارے ہیں جن کی یادت اور جن کی زندہی کے دلچسپ مشغلہ ہو کہ بندگان خدا کو بدنام کرنے کے لیے ان کے درپیہ رہتے ہیں تو ایک تو آدمی کو اپنے دل کی غفلت دور کرنے کے لیے ایسے اللہ والوں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ جن کے صحبت کی برکت سے جنہیں دیکھ کر دل کی غفلت دور ہو یہ دل کی غزہ ہے روٹی پانی کے لیے تو نجانے کیا پاپڑ بیلتے ہیں اور کتنی دور لگاتے ہیں کبھی ہمیں اپنے دل کے دنیا کبھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے اور اس کا بھی کسی غزہ کی ضرورت ہے تو آپ پر یہ صلی اللہ والوں نے فرمایا ایسے اللہ والوں کی تلاش میں رہیں جن کے پاس بیٹنے سے جن کے صحبت کی برکت سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں جو موزی لوگ دوسروں کے برائیوں کے درپیہ رہتے ہیں اور ان کو بدنام کرنا نقصان پہنچانا جن کا خاص مشغلہ ہو ان سے بچیں اور ان کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے فکر کریں خاندانوں میں پہلے تو یہ عورت عورتوں میں زیادہ ہوتی تھی کہ جو ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی خاندانوں میں نفرتیں گھروں میں نفرتیں لیکن بدقسمتی سے یہ عورت مردوں کے اندر بھی آگئی ہے لگائی بوجھائی ایک دوسروں کے بارے میں ادھر سے اٹھا کے ادھر نفرتیں پیدا کرنا تو یہ بدترین عادت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین پہ چلنے والے بدترین لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ بہامی نفرتیں پیدا کریں بہامی دلوں میں عداوت مغز کو پیدا کریں غلط فہمیاں پیدا کریں پھر آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری ساتھیوں میں کوئی کسی دوسری کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے میں کہا تھا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہوں چھوٹی موٹی ہے تو ہوئی جاتی جب تک کہ شرعی تقاضہ نہ ہو اور دینی مسلحت نہ ہو یا اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو ہاں اگر شرعی تقاضہ ہے تو پھر مربی کو بات بتانی چاہیے باپ کو بات بتانی چاہیے استاد کو بات بتانی چاہیے ذمہ دار کو بات بتانی چاہیے جب شریعت کا تقاضہ ہے دین کی مسلحت ہے لیکن بلا وجہ اس لیے کہ اس کا دل اس سے برا ہو جائے تو حضور نے فرمایا بھئی میرے ساتھیوں کے بارے مجھے کوئی بات نہ بتائے اس لیے کہ بات بتاؤ گے تو میں بھی انسان ہوں کچھ نہ کچھ تو اثر لوں گا نا تو میرا دل کے اندر اس کے بارے میں کچھ آ جائے گا میں چاہتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کے پاس اس طریقے دوستوں میں رہا ہوں اپنے ساتھیوں میں رہا ہوں کہ میرے دل سب سے صاف ہو سب سے صاف میں رہا ہے کہ ایک تو شرعی تقاضہ ہے اور مقصود تربیت ہے نظام چلانا ہے محول بچانا ہے استاد ہے شگرد ہے مربی ہے باپ ہے انہیں کسی کے یا ظالم کی زیادتی کا تذکرہ کسی کے سامنے ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کے ظلم سے بچا جا سکے اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے یہ چوغل خوری میں داخل نہیں غیبت میں داخل نہیں لیکن بلا وجہ ایسی فضول کے تذکرے بعض طبیعتیں ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کے عزتوں کے درپیہ ہی رہتے ہیں اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ بس اس کا دل اس سے کھٹا ہو جائے ان کے آپس کے تعلقات کیوں اچھے ہیں یہ کاروباری آپس میں کیوں اکٹھے بیٹھتے ہیں ان بھائیوں میں آپس میں کیوں پیار ہیں دوستوں میں کیوں اچھے تعلقات ہیں دوکاٹا پیتی میں طبیعت لگی رہتی ہے کہ ادھر سے لگائی اس کا دل خراب کر دیا ادھر سے اس کا دل خراب کر دیا تو پیارہ نبی علیہ السلام یہ بدترین اخلاق ہے یہ بہت بری عادت ہے انہی مفاسد میں خطرناک نتیج جیسے جو غلخوری سے پیدا ہوتے ہیں